ہلو فرینڈز یہ پیپر ہے محلہ سپروائزر والا اس میں جو کرنٹ جی کے کے راجستان جی کے کے ویگیان کے جیوگرافی کے پولٹیکل کے اکونومکس کے آدھی جو کیوشنس ہیں ان کیوشنس کو آپ لوگوں کو یاد بھی کرنا چاہیے تو اس سے کیا ہے کہ آگاہ میں جو کمپیٹیسن اگزام آپ دیں گے چاہیے وہ اسکول ایک صرف ہیشٹ گریڈ کا ہو یا نہیں کوئی بھی اگزام ہو ان میں سے یہ کیوشنس کچھ ریپیٹ ہوتے ہیں اور آپ کو ساندار جی کے ویگیان آدھی تیار کرنی ہے تو ان کیوشنس کو پڑھ کے یاد کرتے رہنا چاہیے تاکہ اپنا جو ہے بہو آیامی نولیز تیار ہو سکے تو حالانکہ اس کی آتھنٹیک کی تو جو بیباغ جس نے پرکشل لی ہے دینست بورڈ نے وہ جاری کرے گا اور وہ بھی پوری آتھنٹیک نہیں جب اس میں آپ پتیاں مانگے گا تب آتھنٹیک کی بنے گی تو ابھی جو شور اتھر ہے وہ وہ ہم دیکھیں گے جہاں کئی ڈاؤٹ ہوگا میں بتا دوں گا اس میں آپ ہی اپنا کمنٹ کر کے ویچار رکھ سکتے ہیں پہلا پرسن بھارت کے راشتر پتی نے مہیلا بھرون ہتیا اور شیکس چین کے بارے میں جاگ رکتہ بڑھانے کے لیے موبائل ایپ لانچ کیا ٹھیک ہے تو آپ پہلا پرسن بھی اچھا روچک پرسن دیا ہے تو یہ کون سا کیا اتھر ہوگا اس کا تو یہ جو اس میں ٹک ہے نا یہ تو جس نے پیپر کیا اس کے ہیں اس کو آپ نہیں دیکھیں اس ٹک کو تو یہاں ہے سیل فی وید دوٹر کیو آر کورڈ میں کتنے پوزیسن ڈیٹیکشن پیٹرن ہوتے ہیں کیو آر کورڈ تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے آدار کارڈ پہ اور پہ وہ ایسے سائیڈ بھی بنا ہوتا نا وہ تو اس میں کتنے ہوتے ہیں چار پر تھم بارتی سعودے سی مائکرو پروسیسر کون سا ہے تو یہ ہے اس کا نام ہے سکتی یہ بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کارڈ جیکے کا پندرہ کیوشنز کا یہ تین تاری کو من لوڈ کیا تھا اور چھہ تاری کو یہ پیپر ہے بہت اچھا سہی ہوگ رہا ہے کہ ان پندرہ میں سے دو کیوشن آگئے دوسرا کیوشن کون سا ہے ابھی آئے گا آگئے سات نمبر ادھے پر سور ویڈ سالہ کو کس انتراشترے ویڈ سالہ کے موڈل کے انصار ڈیزئین کیا گیا ہے اب یہ پرسن دیکھیں اب پرسن کیسے گھونتے ہیں آپ کو ان بتاؤں سور ویڈ سالہ کہاں ہے یہ پرسن پوچھا گیا تھا آر ایس پری اگست 2018 میں اگزام ہوا اس میں اب یہاں پہ دیکھیں ادھے پر وہاں یہ تھا اب یہاں ادھے پر سور ویڈ سالہ جو ہے یہ تھوڑا ٹھف لیول کا کیسن ہے کہ کس موڈل کے انصار تو یہاں ہوگا کیلیفورنیا امریکہ کا سور ویڈ سالہ بگ بیرلے کیلیفورنیا کے انصار ڈیزئین کیا گیا ہے اگلا ہے راجستان میں جو ہے آئیٹی دیوش تو یہ جو آئیٹی دیوش ہے یہ ہے انیس سے اکیس مارس انیس سے اکیس مارس جو ہے 2018 میں منایا گیا تھا رنگین مونیٹر میں ری فریس جو ری فریسر وفر کو یہیں بھی کہتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اس کو اس کو بولتے ہیں پکس میپ اگلا پرسن ہے ناسا کے مانو رہیت لینڈر کا کیا نام ہے جو حالی میں منگل گرہ پر اتارا گیا ہے تو ناسا نے منگل گرہ کے لئے زیان بیجا ہے اس کا نام ہے انسائٹ تو یہ جو دونوں کیسن تھے ایک تو وہ تین نمبر والا سکتی والا مایکرو پریسسر اور ایک انسائٹ یہاں اوپر یہ ویڈیو ہے آئی بٹن میں یہاں پہ آپ جو ہے دیکھ کے اور اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے بھی تین تاریک اپلوڈ کیا تھا تو یہ بہت اچھا سکت سنیوگ رہا کہ ان پندرہ کیوسنز میں سے دو کیوسنز اس سہتاریکو ایکزام میں آ گئے تو آپ اسی ویڈیو کو ضرور دیکھنا اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا اور امپورٹنٹ پرسن آگے بھی کام آ سکتے ہیں آپ کے کس کارن کی وجہ سے شماکشیتار سور کے پڑتے کم گرہن کشم ہوتے ہیں کتنے چٹیر کلشٹ ہندی ہے یہ تو یہ ہے بہاری کنڈکٹر اب دیکھیں بھئی یہ تو جو گہن سائنس کا دھیان کرتے ہیں سائنس والے وہ جان سکتے ہیں آرٹ والا اس گہرائے تک نہیں پہنچ سکتا اور پہنچنے والے پہنچ بھی سکتے ہیں وہیہ ڈیوائز جو ہست لکیت ساپوں کو کنپورٹر انپوٹ کے لئے کوڈیڈ کریکٹر میں پریورتیت کرتا ہے تو ڈیجی ٹائزر کمپیٹر کی پنچن پیڈی میں ڈی ایل ایس ای تکنیک کو کس تکنیک میں پریورتیت کیا گیا ہے تو یہ ہے ڈیو ایل ایس ای تو ہم کٹھین پرسنوں کو تھوڑا زلی زلی دیکھ لیتے ہیں وہ ہے راجستان پورٹل جو راج کے دستہ بیج اور پروان پتروں کو ڈیجیٹرلی سکتہ پیت کرنے سویدہ دیتا ہے تو یہ کیا ہوگا تو یہ ہے راج ای وولٹ راجستان میں کب بھامہ سا ڈیجیٹرل پریوار یوزنہ کا سبارم کیا گیا تھا تو یہ ہے چار ستمبر دو ہزار اٹھار ہے تو یہ پرسن آپ بپ آپ یاد رکھیں راجستان جی کے شروع ہو گئے یاد رکھنے والے ہیں نیکسٹ ہے بلیٹوٹ تکنیک کا پرموک روپ سے اپیوگ کس پرکار کے نیٹورک میں ہوتا ہے تو یہ ہے پین نیٹورک اگلا ہے کون سا سوپٹوئر اسکین کیے گئے ٹیکسٹ کو سمپادن یوگی ٹیکسٹ میں انوارد کر سکتا ہے تو یہ ہے اس میں OCS اور اگلا ہے مولیکیولر اسکیل کمپیوٹر کو کیا نام دیا گیا ہے تو یہ ہوگا نینو کمپیوٹر یہ ایمپورٹنٹ ہے اس پرسن کو آپ یاد رکھیں آگے آ سکتا ایکزام میں اب یہ ریزننگ کے شروع ہو گئے ہیں تو ریزننگ اور ارگنیٹک ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم جکے دیکھ لیتے ہیں ابھی یہ انگلیس ہے تو پہلے ہم جکے والا دیکھ لیتے ہیں اس کو بعد میں دیکھ لیں گے یہ دیکھئے نیم لکھت میں سے کون سا آکرسن پریٹن کے اندر کرولی جیلے میں استطعت نہیں ہے تو یہاں جو ہے اس کا اتر ہوگا نار ساگر کنڈ جو ہے کرولی جیلے میں نہیں ہے باقی یہ جو ہے تینوں ہے لیمبارام پرسید نام کسے سمجھے تو فیمس کیوسن ہے لیمبارام تو لیمبارام جو ہے وہ اس میں ہو جائے گا تیرنداز ہے یہ تو تیرنداز کا ہو جائے گا کھیل سے جڑاوا تو تیرنداز ہے لیمبارام یاد رکھیں راجستان کی کون سی پکھیات لوگ دیو کا سمجھے چونوں سے ہیں فیمس پرسن ہے سب ہی جانتے ہیں کرنی ماتا بکانیر دیس نوک اور سپید زوے کو کعبہ بولتے ہیں چیل ہے ان کی جو بکشی تو کبھی راجزہ شامل داس وارہ رچت مہترپن کرتی کون سی ہے تو کبھی راجزہ شامل داس کی پرشت کرتی ہے ویر وی نوت یہ بھی فیمس کیوسن ہے بہت سارے اگزامز میں گھومتا رہتا ہے یہ لوگ پر یہ ٹرینڈ کیوسن ہوتے ہیں ان کیوسن سے بھی اپنے کوئی لیڈی ملتی ہے کئی بار کچھ سبیرتی کیا ہے ڈیپلی کیوسن سے ہی کریاتے ہیں ان کو غلط کریاتے ہیں تو وہ اسططی برابر ہو جاتی ہے تامر یوگین سبیتہ میں سب سے پرمک سبیتہ تو تامر یوگین سبیتہ جو ہے وہ ہے آہڑ آہڑ سبیتہ آپ کو یاد ہی ہوگی ادھے پور میں ہے تو یہ ایک دم تامر یوگین سبیتہ پونتہ ہے راجستان کے کس جیلے میں گنیسور تو گنیسور جو ہے وہ شکر میں ہے اور گنیسور جو ہے شکر میں ہے نیم کا تھانہ کے پاس میں آرشی اگر وال نے خوض کی تھی باغور سبیتہ کس ندی کی کناری اسططیت ہے تو باغور جو ہے وہ ہے کوٹھاری ندی کے کنارے باغور سبیتہ جو ہے باغور بھیلوارہ ہے تو کوٹھاری ندی کے کنارے ہوگا بھیلوارہ میں ہے کوٹھاری ندی جس پر میزہ باندھ بناوا ہے آپ کو دیان میں ہوگا بیرارٹ پراشین بھارت میں کس زنپت کی رازدانی تھی تو بیرارٹ جو ہے مطر سے زنپت کی رازدانی تھی تو یہ پرسن یہ والے تھوڑے ایزی لیول کے آئے ہیں باقی ویجیان ہے کمپیٹر ہے وہ کافی اس کا کٹھی نیستر ہے کون سا مینہ میں تیز کا تیوہار آتا ہے تو تیز تیوہارا بھاوری لیڈو بھی گنگور ساون تیز چھوٹی تیز اور بہادوے کی جو تیز اور بڑی تیز تو ساون اس میں اتر ہو جائے گا تو دولا گڑ دیوی کا میلا رازدان کے کس جلے سے جوڑا ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ ہوگا اس میں الور نیکسٹ دیکھتے ہیں نم نم سے کون سا وستہ رازدان میں پرتشتہ کا سوچگ مانا جاتا تو دیکھئے پگڑی ہے پاگ اس کو اگر رکھتے ہیں کسی کے سامنے تو اپنا ایک عزت مانا جاتا ہے پرتشتہ کا سوچگ ہے سر پہ ہوڑی جائے گی تو کمبلگڑ درگ کا سلپی کون تھا منڈن تو یہ جو پرسن ہے یہ لوگ پر یہ ٹرینڈ موٹے موٹے پرسن ہے تارکشی کے عبوسن کے لیے رازستان کا کون سا عزتان جو ہے پرسید ہے تو یہ ہے ناتھ دوارا ناتھ دوارا جو ہے پچھوائی کلا کے لیے بھی پرسید ہے کوٹا کے کس آسکال میں شکار کا چترن جو ہے کوٹا شیلی کا پرتک بن گیا تو یہ پرسن الگ سے بھی پوچھا جاتا ہے ویسے کہ شکار جو ہے وہ کوٹا کا تو رازہ امید شنگ اور یہاں دیان رکھیں رانیوں کو بھی جو شکار کرتے ہوئے درس آئے گیا ہے چتر سالہ وغیر آپ کو یاد ہوگا اب ہے راج ویلاس کے رسنا کس نے لکھی تھی راج ویلاس تو راج ویلاس جو ہے یہ ہے قوی مان قوی مان کے یہ پرسن سائد مجھے یاد آ رہا ہے بیار اس پری میں بھی آیا تھا تو اس لئے مطروں آپ جو انکیوشنز کو ضرور یاد رکھا کریں چاہو تو ایک رجسٹر میں نوٹ بھی کر سکتے ہو پرسن جو آتے ہیں وہ انیش ہے اپنا جو ہے جکے بہوا یامی جکے تیار ہوتا ہے کس پرسید مانڈ کا ایک آکو کلا کے چھتر میں یوگدان کے لئے انیسو بیاسے میں پدم سری ملا تھا تو یہ ہے اللہ جلہ بھائی ان میں سے کون سا لوک نرتے ہولی پر نہیں کیا جاتا تو گیر چنگ یہ تو کرتے ہیں پنیاری تو نیجہ ہو جائے گا نیجہ ٹھیک ہے تو بیلوں کا ہے یہ اس میں میں معافی جاؤں گا پنیاری ہوگا پنیاری تو پنیاری جو ہے نا یہ مطلب پانی بھرتے سمیں کیا جانے والا ہے باقی گیر چنگ تو ہولی کا ہوئی گیا نیجہ جو ہے یہ بھی ہولی سے جڑا وائی ہے کون سا یوگم گلت سمیلت ہے تو گلت سمیلت جو ہے اس میں ملی ناتھ جی گاگرون یہ گلت ہے ملی ناتھ جی کا جو ہے تیلوارہ میں ملا لگتا ہے بار میر میں تو اس لئے اور تو یہ گلت ہو گیا اس میں تیرہ جی خرنالہی رامدیو جی رامدیو راہی پابو جی کولومنڈ گاؤں وہاں ہے فلو دی راجستان کے کس اتیاسک دھرور کو انیسکوں کی ورلڈ ہریٹیج سوسی میں سامل نہیں کیا گیا ہے تو یہ ساتھ اٹھ سالوں پہلے اس کو یہ سامل کیا تھا دوزار دس یگرے کی بات ہے تو یہ بھی میتروں ایمپورٹنٹ ہے اس میں بھی آپ جو آنا آمیر کی حویلیہ ہے تو چیتوڑ کے قلعہ ہے یاد رکھنا چنتر منتر ہے کمبلگڑ کا قلعہ ہے اور آمیر کی حویلیہ نہیں ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے دو موہے کا چولا وہ بہت پرکار کے برطنوں کے ساتھ شیل بٹا وہ پین نے ملکتے میں سے کس استان پر کدائی میں جو ہے وہ ملا ہے بھی پوچھ سکتا ہے باقی اب اس پرکار کا دو موہے کا چولا تین موہے کا چولا بھی سے کوئی یاد ہوڑی رہتا ہے میوار نریش رانا امر شنگ اور رانا کرن شنگ کی چتریاں جو ہے وہ کہاں پر ہے تو یہ ہے آہڑ آہڑ میں ہے گدھے پور میں اب آپ کو یہ بھی دھیان میں ہوگا کہ امر شنگ کرن شنگ تو یہاں باقی اپسن دیکھ کر بھی جو ہے آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں میوار کے راجہ کس کا لکھک ویر بھان تھا کس پستک کا لکھک جو ہے تو یہ ہو جائے گا راج روپک پرشد مینہ کاری کلا جو ہے تھے واکلا کا سمند کس سے ہیں پرتاب کٹ سے پرسن تو صدیوں سے چلا رہا ہے کمپیٹسن زب سے کیوشن پوچھے جا رہے ہیں ایمپورٹنٹ پرسن آئی ہے ویس نوئے سمپردائی کے پرورتک جامو جی انتیس نیم سر ویٹیکر سلامہ سارے مہچاری کس راجے کے دیوان تھے تو یہ ہے جیپور راجے کے دیوان تھے یہ ایمپورٹنٹ پرسن راستان والے یہ کو آپ ریویزن کرتے رہے ہیں یاد کر لیں کون سا سمجھ جو ہے وہ گلت ہے تو اس کا اتر ہوگا سین بائلڈ ونیا جی سینکت راجے امریکہ تو یہ ورڈ جیوگرہ پر ایک 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 ویشن آگئے ہیں تو ان تینوں کو آپ یاد رکھ لینا یہ تینوں صحیح ہے ٹنگوی ویکلز یونیٹیڈ کوالا آسٹریلیا بونلوٹ ساتھی تھائیلینڈ سی کوپ کوہ رامو کے تاک کس سہر سے سمبندیت ہے تو یہ جو ہے یہ ہے لندن یہ بھی تھوڑے کٹھن اسطر کے پرسن ہے گزرات کے تٹھی چیتر میں اسططر نہیں ہے کیا چیز نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کلمب کریک نہیں ہے کافی ڈیپلی پرسن ہے یہ یہ پونہ راجستان جی کہا گیا ہے دوزار گیارہ جو ہے لنگانپات کا پرسن ہے راجستان میں دوزار گیارہ میں راجے کے اوسط لنگانپات سے کم لنگانپات رکھنے والے کتنے جلے ہیں اوہو کافی راجے کا اوسط لنگانپات نو سوٹھائیس ہے اب یہ پرسن تو تب ہی یا تو جب پورے جلوں کے لنگانپات یا تو یہ سمبو نہیں ہے تو ایسے کیسن کو کیا کرنا چاہیے مطروں ایسے کیسنوں کو ایکزامل میں چھوڑ دینا چاہیے اب کئی ٹکا لگا کے آتے ہیں یا نوان لگا کے آتے ہیں تو گلت ہو جاتا ہے اور اس سے نقصان ہو جاتا ہے تو یہ اس میں پندرہ جل لیں اب اسے یہ پرسن ہوب ہو اگر آ جائے آپ کے تو آپ کو فائدہ مل سکتا ہے پندرہ آپ یاد رکھ لینا انہیں اسے کون سی سنسنہ بھارت کے نقصے پر سب سے اتر میں ہے تو یہ ایمپورٹنٹ پرسن ہے جو ہے ان کو دیکھ کر اتر میں ہے تو ان کی تلنا میں تو وندے اجنتا اور ست پورا تو یہ تو مدے بھار سے نیچے کی ہے تو مالوہ پتھار جو ان میں تھوڑا اوپر ہے یہ اچھا پرسن ہے یہ بلکل جس کو نقصہ کی تھوڑی لوکیشن پتا ہے وہ اس کو کر سکتا ہے اگلا ہے نمناکت راجو میسے کس ایک میں نام چک نام فک کوئلہ چھتر استثت ہے تو یہ ہے ارونازل پردیش کوئلے کی گانا ہے نمناکت گلوب کے کونسے بھاگ میں پینگوین کی دکھانزن سنگیہ کا نیواز ہے تو پینگوین کے بارے میں پوچھا گیا اچھا پرسن آئی ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ پینگوین جو ہے وہ دھروہ پردیش میں اتری دھروہ میں تو جگہ ہی نہیں ہے نا تو دکشنی دھروہ میں برفہ انٹارکٹی کا تو وہاں یہ جو ہے پایا جاتا ہے 200 پریاون دیواز 2018 کا پرسنگ یعنی تھیم کیا تھی تو 200 پریاون دیواز جو آپ آپ کو پتائی ہے پانچ جون کو تو یہ اس کا جو یہ تھی پلاسٹک پردوشن کو پراست کرنا کم کرنا تو یہ اچھا پرسن ہے اگلا ہے املیہ برسہ سے سمبندیت کیا ہے تو اکثر املیہ برسہ میں تو کیا پوچھا جاتا ہے اکثر کہ اس میں مکھیت ہے جو ہے گیسے اس میں جو تطویہ وہ پوچھے جاتے ہیں جیسے سلفریڈا یا اکسائیڈ وغیرہ ہے ان کا پرنتو اس میں پوچھ لیا پی ایچ کا تو آپ کو یہ دھیان میں ہوگا کہ پی ایچ جو ہے نا سات اگر پی ایچ اس کا مطلب تو سدھزل ہے سات سے اگر کم ہے تو املیہ ہے سات سے اوپر ہے تو چھاریہ ہے تو یہاں جو ہے جس کا پی ایچ جو ہے پانچ پنٹ چھے سے کم ہو تو وہ ہے املیہ ورسہ مانی جائے گی مطلب املیہ ورسہ میں اس کا پی ایچ پانچ پنٹ چھے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور یہ املیہ ورسہ ہوتی کیوں آپ کو بتا ہے جو آسمان میں جو دھوان وغیر ہے کاربن وغیر ہے جو پردوسن جو ہے اس وجہ سے ورس 2018 میں لونچ کے آگئے سفر سمبندیت ہے تو یہ جو سفر ہے یہ کیا ہے تو یہ ہے وائیو گنووطہ وائی موسم پورا نمان اچھا پرسن ہے یہ پلانہ کس کیلئے پرسید ہے تو پلانہ آپ کو یاد ہوگا پلانہ جالی پاک کپوروڈی برسنگ سر یاد ہے نا آپ کو تو پلانہ جو ہے یہ اپنے کوئلہ سے سمبندیت ہے اور یہ جو کوئلہ ہے یہ بھی کون سا کوئلہ اپنے جو لگنائٹ کوئلہ راجستان میں بھورا کوئلہ ہے وہ پایا جاتا ہے اور کوئلہ کے چار پرکار آپ کو پتھا ہوگا انترسائٹ بیٹومینس ای بی لیپی ایسے یاد رکھیں لگنائٹ اور پیٹ تو ای بی لیپی یاد رکھیں چار پرکار کا جس میں راجستان میں جو ہے وہ لگنائٹ قسم کا کوئلہ پایا جاتا ہے راجستان کے کس جلے میں ٹپوکڑا اور دیو کی ایک چیتر استیت ہے ایمپورٹنٹ پرسن ہے کچھ سالوں پہلے آر ایس پری میں پچھا جا چکے آئے تو ٹپوکڑا جو ہے یہ الور میں استیت ہے ایک ٹپوکڑا کی ایک کہانی جو ہے گاؤں میں چلتی ہے راجستان میں جیسے جھینٹی کی کھانی چلتی ہے نا بیتروں ویسے ٹپوکڑا کی بھی کھانی چلتی ہے راجستان کے کس جلے میں لیلوانی کھان استیت ہے لیلوانی تو لیلوانی جو ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ پرسن ہے اسے پرسن پونے ریپیٹ ہونے لائک پرسن آئیے تو یہ ہے بانس وڑا میں نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ راجستان کے کس جلے میں آکل ووڈ فرسل پار استیت ہے آکل ووڈ فرسل پار آپ کو دھیان میں ہی ہوگا جیسل میر اس بھائی نے اگلت کر دیا تو جیسل میر میں ہے یہ اور جو راشتری اور بیلا ڈیلا خان جو ہے یہ کہاں پہ ہے کس سے سمبندیت ہے تو یہ لگ بک سائد کرناٹک میں ہے یہ اور یہ لوہائس سے سمبندیت ہے بیلا ڈیلا خان نیکسٹ ہے کوپ چوبیس ایمپورٹنٹ ہے کائیوزن نمد میں سے کس دیس میں ہوا تو میتروں یہ بھی پرسن جو ہے میرا کرنٹ جی کے کا ایک ویڈیو ہے اس میں یہ میں نے دیا تھا تو یہ ہوا ہے پولینڈ میں اس میرے اس ویڈیو کو آپ کو دیکھنا ہے یہ لگ بک دک سے دس پندرین پہلے اپلوڈ کیا تھا تو آپ یہاں اس لنک بٹن سے جو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ یہ بھی لیٹیشٹ ہی ہے یہ پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے یہ کوپ چوبیس جو ہے نا کونفرینس اور پارٹی یعنی پریعاورن کا جو سمیلن ہے تو یہ آئیزن جو ہے اس کا پولینڈ میں ہوا مانس نامت پرشید بیرانے پرشید ونیا چہتر جو ہے وہ کہاں پر استعت ہے تو مانس جو ہے وہ اسم میں ہے مطر اسم میں اور اسم میں ہی وہ جو ہے ایک شنگ والا جو گینڈا نا وہ کاجی رنگا بیرانے وہ بھی وہی پر ہے منگلہ تیل چہتر بہت سمپل پرسن ہے منگلہ بارڈ میر میں راجستان میں منگلہ ہے سورہ بھاگی بھاگی سری راگی اس پرکار کے جو نام وہ سارے کے سارے تیل کے ایک ہوئے ہیں کس مویشی کی پرزاتیاں چوکلا مگرہ نالی ہے تو یہ آپ کو پتائی ہے کہ بھیڑ بھیڑ میں چوکلا ہے مگرہ ہے نالی ہے یہ سب اس میں ہے یہ نالی کا مطلب یہ نہیں یہ نالی آپ گینڈ رکھیں یہ جو ہنوانگڑ میں جو گھگھر والا چہترہ اس کو بولتے ہیں صحیح سومیلت نہیں ہے نیم نیمی سے کیا سومیلت نہیں ہے صحیح تو یہ جیوگرافی کا آگیا ہے یورال پروت براجیل بلکل تو یورال پروت تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ ایسیا اور یوروپ کو جو ہے نا وہ اس میں ڈیفرینٹ کرتا ہے یہ تو یہ براجیل کہاں سے ہوگا تو اب جو ہے اپنے دیکھتے ہیں اب یہ انڈی کے پاس ساتھ پر سنے چلو یہ بھی دیکھ لیتے لگے آتے تو گویشنا جو ہے اس کا ہوگا گو دن ایشنا کہیں بھی آپ کو اتر میں بھنتا لگے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا دینا اتنے نوبر کیوشن کا یہ واجشے کا پرباو کس پر پڑتا ہے تو واجشے کا جو پرباو ہے وہ پڑتا ہے کریا پر نیمی سے سکرمک کریا کا ادارن ہے تو سکرمک کریا ہمیں ادارنا جائے گا گایا مطلب کیا گایا تو گایا کیا لگانے سے وہ پتہ لگ جاتا ست چریتر سبنے میں کون سا اپسرگ ہے تو ست چریتر ست کسی کے سامنے میری عادت نہیں ہے رکتستان میں اچھیت مہورہ کیا آئے گا تو یہاں پہ آ جائے گا ہاتھ پھیلانا اور اگلا ہے نیمی سے کون سا ویلوم یکم صحیح نہیں ہے تو سممک ویمک ہوتا ہے تو آموک اور سممک تو ایک دے سا ہی ہو گیا اور اگلا ہے نیمی سے سبھی سب ارزون کے پریائی باچی ہے تو ارزون کے پریائی باچی میں دھنڈنجے پارتھے کانتے اور گوڑا کےش تو یہ جو ہے یہ کا یہ جو ہے پورا صحیح ہے ہندی کے پرچار میں آج بھی بڑے بڑے سنکٹ ہے کس پرکار کی اسودی ہے تو اس میں جو ہے اتر آ رہے گا اس میں صحیح جو ہے اس کا اتر یہی ہوگا ادھیک پدتو سنبندی اگلے میں صحیح کیا ہے یہ جس کی کوئی سنطان نہ ہو تو اس میں جو ہے یہ آ جائے گا نیسنطان یعنی سنطان ویس پر انگریز سبد کے لئے صحیح ہندی سبد ہے تو اس میں آ جائے گا کانا پھوشی تو یہ کانا پھوشی ہو جائے گا اب جن ہی تیاشی کا کیا ادارنہ کا پرارم جو ہے کس دیش میں ہوا تو یہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کا امریکہ ہے سنکتراج امریکہ میں اس کا ہوا تھا تو یہ امریکہ ہو گیا اگلہ ہے نیانترک اور مالکہ پرکسک کے وارشک پرتیبیتن کا سمکشن ویستار سے کرتی ہے تو یہ کرتی ہے لوک لیکھا سمیتی جو ہے وہ کرتی ہے نام میں اس کا لوک لیکھا بھارتی سمیدان کے کس انسید کے دن راج اپال راشت پتے کی بیچار کے لئے کسی بھی دیکھو آرکسیت جو ہے وہ رکھ سکتا ہے تو یہ ہے دو شو ایک رکھ سکتا ہے یہ پرسن اپورٹینٹ ہے ان کو آپ جو ہے ان پولٹیکل والوں کو آپ یاد رکھیں سمیدان کے کس انسوچی میں دل بدل ویرودی پراؤدان جو ہے تو یہ ہے دشویں اس کو آپ کیسے یاد رکھیں گے دشویں کلاس کے بعد میں ویڈیارٹی گیاروی میں جاتا ہے تو وہ آرٹ سائنس کومرس لیتا ہے کوئی نہ کوئی تو اس کو اپنا دل بدلنا پڑتا ہے کچھ آرٹ لے لیتے ہیں کچھ کومرس لے لیتے ہیں تو دل بدل یاد رکھ لیں وہ آپ دشویں انسوچی راجستان لوگ شیوہ گارنٹیہ دینی ہے اپورٹینٹ ہے یہ پسلی سرکار جو تھی ویلوک صاحب کے سرکار انہوں نے لاغو کیا تھا اور یہ پرسند جو آپ پس آ گیا ہے تو اس میں ہو جائے گا چودہ نومبر دو ہزار گیارہ یاد رکھیا چودہ نومبر دو اکٹوبر نہیں ہے چودہ نومبر ہے اس میں ہنیوم لکھنے میں سے کس بات میں یہ کہا گیا تھا کہ پرستاو بھارتیہ سمیدان کا انگ نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا بیرو واری بھارت جو ہے اس میں یہ کہا گیا تھا بھارت کے پر تھا ہم پنچ برشی یوزنا کس موڈل پر آدھا رہی تھی تو یہ ہے ہیرالڈ ڈومبر موڈل پر آدھا رہی تھی یہ جو محال نو بھی صحیح دوسرے موڈل پر تھی دوسری پنچ برشی یوزنا تھی پہلی ہے ہیرالڈ ڈومبر اچھا پرسن ہی ہے اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ عبیرتی بہت گہرہ میں پڑتا ہے اور یہ جو موٹے پرسن جو ہے نا موٹی موٹی بات اس کو غلط کری آتا ہے اگلہ نمد میں سے کون سا کتن کیندریہ سترکتا آئیو کے بارے میں صحیح ہے تو کندریہ سترکتا آئیو کے بارے میں جو صحیح ہے اس کے بارے میں کہ ایک تین اور چار یہ اس کا جائے گا ایک سنتانم سمیتی کی سپارس پر کی گئی تین انیک سدوشیوں والا ایک آئیو ہے اور چار کندریہ کے کاری کا پریویکشن کرتا ہے تو یہاں ایک ویدہنک نکائی نہیں ہے یہ اس میں غلط ہے دو نمبر بندو مول بارتی سمیدان کس کے دورہ ہست لکیت ہے تو اچھا پرسن ہے ایمپورٹینٹ پرسن آئیے تو اس میں آ جائے گا پریم بیہاری نارائن رائے زیادہ نمبر بندو سے کونسا پرسطہ سائق پرسطہوں کی سرینے میں نہیں آتا ہے اس تانہ پن پرسطہ کافی ڈیپ لی پرسن آئیے چمپرن کی کسانوں کو نیتر تغیر کرنے کے لئے گانی جی کو کس نے امدد کیا گا اگلا پرسن ہے کس دیس کو یوروپ کا شکمین یعنی بیمار آدمی تو یہ ہے ترکی دا اینڈین ایسوسییشن کے سنستہ پر کون تھے تو یہ جو ہے کانگریس سے پہلے کی سنستہ ہے تو یہ ہے سورینرنات بندر جی فرانسیش میں دوارہ مدراز انگریزوں کو پرنے لوٹا دیئے گا اسن دیکھے مادیم سے تو یہ ہے ایکس لا شیپیل سترہ سو انچاس تو یہ جو آنگل فرانسیش ہی اید ہوئے تھے اس دوران گگتنا ہے یہ ان میں سے کس مغل کالی نمارت میں پیٹرا دیورا یہ پرسن آر ایس پری ایکزام میں اور انہی ایکزام میں کوئی دس سو بار پوچھا گیا ایمپورٹینٹ پرسن ہے پرسٹ گیڈ میں بھی آ چکا ہے تو یہ ہے ایتما دو دولا کا مقبرا پیٹرا دیورا کیا ہوتا ہے مطلب ایک طرح سے سنگ مرمر پر نکہ سیکھی جاتی ہے یہ ایران شایو اکلا ہے اور ایتما دو دولا کون تھا جو میرزا گیا سبیک تھا نورزا کا پیتا تو اس کا مقبرا ہے یہ ایتما دولا کی اس کو پادی دی گئی تھی تو یہ نورزا نے بنوائے تھا تو اس مقبرا میں اس سے لئے کا اپیوک کیا گیا ہے پیٹرا دیورا اٹھانس تے ان کے در ایک سمیں جودپور کے مہاراجہ کون تھے بہت اچھا پرسن ہے آپ کا یاد ہوگا مہاراجہ تکت سنگھ تھے اس میں اور آہوا کا جو تھاکور تھا تو ان تکت سنگھ انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اس کے کلاب نیرنزنی سنپردائی کے سنستاپک کون تھے نیرنزنی سنپردائی کے جو سنستاپک ہے وہ ہے سنت حریداش تو سنت جو ہے حریداش ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا وہ یہ جو رامسنی ساکھا کے اور کون سا کال کالی بنگا سا بیتا سے سم مندیت ہے تو باقی کالوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس حساب سے یہ کال سا ٹک بیٹتا ہے پچھے سو اسیو پورو سے پندرہ سو اسیو پورو ہے باقی یہ بہت کم ہے یہ بہت زیادہ ہے تو اس طرح سے یہ رہے گا اس میں یہ اسوی دے رکھا ہے یا اسوی پورو ہوگا اس میں جیپور کا کون سا سا سکتین مغلباد سا ہے جہانگیر سا جا اورنگ جیب کے شیوہ میں رہا ایمپورٹینٹ پرسن ہے اسی پرکارہ کے پرسن دو ساچکوں کے شیوہ میں رہا آریس دوزار سات پریو اگزام میں پوچھا جا چکا ہے تو یہاں ہو جائے گا میرزہ راجہ جے شنگ دیکھیں سوائی جے شنگ باد میں ہوئے تھے پہلے ہی میرزہ راجہ جے شنگ ہوئے تھے ان کے دروارے میں کبیبر بیہاری رہتا تھا یہ وہ میرزہ راجہ جے شنگ جنہوں نے پورندر کے سندھی کی تھی شیوہ جیسے تو انہوں نے جو ہے وہ جہانگیر پھر ساہچا اور پھر اورنگ جیب کی شیوہ میں تینوں میں یہ رہے اور اگلے جو ہے میرزہ راجہ کی ایک پرسن ہو رہا تھا ہے کہ ان کو میرزہ کی اپادی کس نے دی تو آپ دھیان میں رکھنا تاج میں کس نے بنایا تھا ساہ جانے تو ساہ جانے ان کو میرزہ کی اپادی دی تھی یہ پرسن بھی پوچھا جاتا ہے تو یہیں سے دیکھیں کتنے پرسن نکل جاتے ہیں اگلا ہے کس سماچار پتر کے مادے ہم سے ویجی سنگھ پتک نے بیجولے اندولن تو یہ ہے پرتاب آپ کو یاد ہوگا وہ گنے سنکر ویدیار تھی اس کا اکبار تھا اس میں اس اندولن کی جو ہے وہ ہوئی تھی پونہ نامے میشٹر رینڈی کہتا ہے کس نے کی تھی تو یہ جو چاپے کر بندوں یعنی چاپے کر بھائے تھے تو ان چاپے کر بندوں نے کیا کیا تھا کہ اٹھا کیوں کی تھی اس کی کیونکہ پلیگ کمیسنر آئیو کا یادیکس تھا میشٹر رینڈ تو یہ پلیگ کی بیماری میں بھارتیوں کا یہ سیوگ نہیں کر رہے تھے کوئی ان کے مدد نہیں کر رہے تھے تو کچھ سے میعکر چاپے کر بندوں نے اٹھ سو سی تیانمہ میں اس کی اٹھا کر دی سین فرانسیسکو سمیلن میں یون چارٹر پر کتنے سدشیوں نے ہست اکثر کیے تھے تو یہ جو ہے آپ اس کو یاد رکھیں ایہاس یعنی پہلے ایٹلانٹک پھر یالٹا پھر سین فرانسیسکو تین سمیلن ہوئے اور سین فرانسیسکو میں یونو کونتیم روپ دیا گیا جس میں اکاون جیسے کوئی پرسات چڑھایا ہو آپ کو آرام سے یاد رہ جائے گا اکاون سدشیہ تھے اور اس میں بھارت بھی تھا اور سائد اکاون سدشیہ پولینڈ تھا سینکتراشٹر چارٹر کے سنکے چارٹر کے کس انوشید میں سدشیتہ کا جکر ہے تو یہ جو ہے انوشید چار جو ہے اس میں یہ ہے تو یہ ڈیپلی پرسن ہے اٹھار سو نوازشیسو میں بمبوی میں آجید کانگریس دیویسن میں مہیلاؤ نے بھی بھاگ لیا رامہ بھائی نے لیا اس نے لیا اس نے لیا شکاگو میں اٹھار سو ترانمہ میں آجید کس نے بھاگ لیا سوامی ویویکانند اب یہ پرسن ایک بار ایسا اگزام میں پوچھا گیا تھا کہ یہ سمیلن جو ہے وہ کہاں ہوا شکاگو ایک بار پوچھا گیا کب ہوا اٹھار سو ترانمہ تو اس طرح سے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے شکاگو انہی ویویکانند گو گئے تھے نیکسٹ ہے ریپو در ساتھ ویویڈیو تھوڑا لمبا ہو رہا ہے مگر آپ دھیان رکھیں کہ اتنا بڑا یہ جو پرسن ایکزام ہے تو یہ آپ کو یاد بھی ہو رہے ہیں ہم ٹھوڑی ویاکھیا بھی کر رہے ہیں تو ریپو در ریپو در میں وردی کا پرباو ہوگا تو ریپو در میں کیا ہے وانی جیگ بینکوں کے پاس ترالتہ میں کمی ہو جائے گی یعنی ریپو در اور ریپو در آپ کو پتا ہوگا ریپو در میں کیا کرتا ہے کہ آر بی جو دھار دیتا ہے اپنے دنسٹ بینکوں کو ان پر وہ ریٹ بڑا دیتا ہے تو وانی جیگ بینکوں کا پاس ترالتہ میں کمی ہو جائے گی اگر ریپو ریٹ بڑ جائے گی تو وہ کم لیں گے ان سے راشتری آئیلے کھانکن کا جنگ کسی مانا جاتا ہے تو اس کا اتر ہو جائے گا ریچارڈ شٹون یعنی پتھر کی لکیر راشتری آئیلے کھانکن بجٹ میں راجسوے گھٹا ہوتا ہے اب یہ پرسن کیا ہے ایکونومک والوں کے لئے بڑی ایجی ہے مگر بینہ ایکونومک والوں کے لئے تو لٹھا پہ لگتے ہیں راجسوے وی جو ہے راجسوے پرابتیاں یعنی راجسوے پرابتیاں سے راجسوے وی ادھیک ہو جاتا ہے اس چین کا مطلب ادھیک کیسے یاد رہیں گے اس طرف دو نسان ہے دو تیر تو یہ اس سے کم مطلب راجسوے پرابتیوں سے راجسوے وی زیادہ ہو تو اپنے آپ یہ جو ہے راجسوے گھٹا ہو جائے گا اگلا ہے راجستان ریفائنری لیمیٹیڈ پنس پدرہ بارڈ میر کے بارے میں کیا صحیح نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ پریوزنا تی نمبر جو ہے ایچ پی سیل تتہ بار سرکار کا سنگٹ اپ کرم ہے تو یہ اس میں صحیح نہیں ہے باقی صحیح ہے جیسے کیا یہ دیش کے پر ہم ایسی پریوزنا جس میں ریفائنری پیٹر اور کمیلک کمپلیکس کا سمیسرن ہے لاغت اس کے تیلیس ہزار ہے اس میں پی سیل کا حصہ چوتر پرشینٹ ہے تو باقی باقی پھر راجستان کا اس میں ویشوے کے گوار کے کل نیرات میں بھارت کے گوار کی نیرات کا حصہ کتنا ہے تو اس میں آ جائے گا پچھپن دس ملو آٹھ اب اس پرکار کے پرشن جو ہے چھوڑ دینے والے پرشن ہوتے ہیں میرے خیال سے تو دو دارست ریٹھارہ میں بھارت کے سکل ملیہ وردن میں شیوہ چیتر کا ایسا کتنا ایمپورٹنٹ پرشن ہے شیوہ چیتر جو ہے اس کا آپ اوپسن دیکھ دیکھ سکتے ہیں کہ شیوہ چیتر کا سب سے زیادہ یوگدان ہوتا تو پچھپن پرتی سجوہ وہ ہے کرسی پھر ادیوگ پھر شیوہ اس طرح سے بڑھ دھا کرم راجستان کے پہلے مانو وکاس پرتی ویتن کا مکھے وشے کیا تھا اچھا پرشن ہے ایمپورٹنٹ پرشن ہے تو یہ ویش وکرن کے یوگ میں اس تھائی آجیوکا کو بڑھا دینا بھگتان سنتولن کے چالو کھاتے میں جو ہے یہ بھارتی روپے کو پر پرتی بنایا گیا تھا تو یہ انیس سو چوران ایمپورٹنٹ پرشن ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا جو اداری کرن بھومن لی کرن لگو کیا گیا تھا اس میں یہ بات ہے گلوبل راجستان اگری اگری ٹیک میٹ یعنی گرام کا یوزن ہوا تو یہ ہے دو ہزار سترہ میں پہلی بار اس گرام کا یوزن ہوا ایمپورٹنٹ پرشن ہے مکہ منتر ایک کل ناری سمان پینسن کے لئے کون یوگی ہے تو مکہ منتر جو ناری پینسن یوزن ہے یہ ہم دیکھ رہے کہ ایک کل ناری دے رکھا نا تو ایک کل ناری کا مطلب اس میں یہ ہو گئی ویدو 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 پرشن آگیا 131 تھوڑے بیچ پرشن پرشن اپنی اکس کے پرشن ہے تو پرشن اپنے اکس پر یعنی اپنے اکس پر گھومتے 24 گھنٹے میں جیسے یہ پرثوی ہے اور اپنے اکس پر اس طرح سے گھومتی ہے تو اس میں پپو یاد رکھے پس س پور پر 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 گھومتا پر 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 وانو کے ٹائروں کے باہر ساتھ نالیدار بنائی جاتی ہے امپورٹنٹ پر پر باہر ستر ہوتی نالیدار ٹائروں کی ان میں ایسے ڈیزائن سی ہوتی تو یہ کیا ہے گھرسن بڑھانے کے لئے تاکہ انہوں بریک وگر لگ سکے سلیپ نہیں ہو تو یہ ہوگا ٹامٹر سوس میں پر یاد سرنک شک ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کے ایسے اگزام میں پہلے پوچھا جا چکا ہے حلدی میں پائے جانے پراکرت رنجگ اچھا پر سن آئیے تو حلدی میں جو ہے یہ کر کیومن کر کیومن دیکھ کر ہندی میں ہوتا کر کا مطلب ہوتا ہاتھ حلدی سے ہاتھ پی لے کیا جاتے تو آپ یاد رکھ لیں بناتا ہے تو یہ بناتے ہیں گردے گردے کے دوارہ بنائے جاتا ہے اگلا ہے ویٹامین بی بارہ میں کوبالٹ ہوتی ہے تو شیو نائلن سے بنے ہوتے ہیں تو نائلن سے جو ہے پولی ارمائیڈ بہولک سے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لینا اور یہ جو ہے بہت تک پری تو اس کا اُتر ہوگا کہ گرم کرنے پر پلیٹنم تار کا چمک نہ یعنی تو گرم ہوگا چمک جائے گا چمک نہ بن جائے گا تو اس میں جو ہے سی اپ چاہ اگ کرمک ہے بھی اتر ہے یہ تھوڑے کتھین اسطر کے پرسن ہے آرٹ والوں کے لیے نیلے اور پہلی پسل جس کا جینوم تیار کیا گیا تھا تو یہ چاول ہے اور یہ جو گولڈن رائس ہے چاول اس میں کون سی ویٹامین جو ہے ویٹامین اے کا سر ہوتا ہے اچھا اور اب یہ جو ہے ایک گرن تھی ہے والو ہے تھی بے شی ان تو یہ دا آل اند میں پائے جاتا ہے ایسا جو ہے آنسر کی والو نے اس میں لگ بگ بتایا ہے گون سو تر کے سن خیر میں بنت تو اس کا اتر جو ہے اے میں دو ب میں تین اور شی میں ایک اے والا اتر آئے گا آپ نے اگر یہ پیپر کیا ہے تو آپ اس طرح مستس کا بھاگ نہیں ہے تو اس میں مستس کا بھاگ نہیں ہے وہ ہے یہ کار نے اور اگلا ہے ویٹامین اس میں جو پروٹین کاری جو بنتا نا یہ پروٹین شیئے کاری کرتا ہے تو اس میں کچھ کیلسیم مانا ہے کس نے ویٹامین کے مانا ہے بیش تھکے کے لئے تو ویٹامین K ہوتا ہے اور کوککا اور تین کاؤنٹ تو یہ ہے نیوٹرو فیلز اگلا ہے کون سا ویٹامی جل میں گلنسیل نہیں ہے تو ٹیکی فیرول اور ریٹین آل تو یہ جل میں گلنسیل نہیں ہے تو اس طرح سے مستر یہ اپنے پیپر تھا آپ نیتین دیکھا دھنیواد اس کے جکے والے پرسن اور کرنٹ جکے والے اور راجستان جکے والے کوار آپ ضرور ریوزن کر لینا